سر ویکی پیڈیا یہ بتاتا ہے کہ آپ جب چیئرمن ایف بی آر تھے تو ایسٹڈ ڈیکلیریشن پروگرام جو آپ نے دیا وہ بیسٹ ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان تھا تو اس پہ پھر آپ نے زیادہ ٹائم کیوں نہیں گزارا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو زبردستی چیئرمن بنایا گیا خبر میں آ گیا کہ جی آپ بن گئے آپ کو بابر ریکویسٹ کی گئی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑنے کا فیصلہ آپ کا ضرور صحیح اگر آپ رہتے ہیں تو مزید بہتری آ سکتی تھی یہ اتنا بڑی اچیورمنٹ ہے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں وہاں رہتا تو شاید پاکستان کے لیے بہتر تھا یہ میں اگری کرتا ہے مگر جو حالات وہاں پیدا ہو گئے تھے میری ذاتی طور پر میرے لیے دو طریقوں سے پہلی بات تو صحت کے حوالے سے اور دوسرا سیکیورٹی کے حوالے سے اور سینس کے جن مافیاز کے خلاف میں نے ایکشن لیے تھے وہ مافیاز پاکستان میں بہت مضبوط ہیں اور وہ کسی قسم کا بھی خدم اٹھا سکتے ہیں تو میرے کچھ ویل ویشرز تھے جو میرے متبرانے جاننے والے انہوں نے کہا دیکھو اپنی اگر جان کو خطرہ ڈال رہے ہو تو دے لو کیونکہ پاکستان میں آپ اس بگلنگ کے خلاف اگر کام کریں یا آپ پاکستان میں اور بڑے مافیاز کے خلاف کام کریں تو وہ پھر آپ سے دیتے ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات سخصیت سے بالاتر ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور میں کبھی یہ چیزیں سیٹل ہوں گی تو میں وہ لوگوں کے سامنے وہ چیز بتاؤں گا کہ میری اور عمران خان کی ون ٹو ون بیٹنگز جب ہوتی تھی اور ہم یہ کہتے تھے کہ ہمیں کہاں تک لڑنا ہے تو ہم بعض دفعہ یہ فیل کرتے تھے کہ جسے کہتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے ساتھ پتہ نہیں تھے اور ساتھ نہیں ہونے والوں میں مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر والے تھے اندر والے ساتھ ہیں اندر کے ہی لوگ تھے تو مطلب عمران خان صاحب ہم مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو میرے ایک سو بہتر ایک سو چوتر ایمین ایز ہیں یہ تبدیلی نہیں چاہتے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ عمران خان صاحب کو یہ بات ایڈبیٹ کرنی چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات انہیں ایڈبیٹ کرنی چاہیے کہ جو ان کی تبدیلی والی مہم تھی اس میں جو نہیں چاہتے تھے اس کی دو تین شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آئے دوسری وہ ان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں ناکامی کی بران خان کی گورورمنٹ کی ناکامی کی بہت بڑی وجہ اور جو پاکستان میں آنفورنٹلی ناکامی کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ پارٹیز کے اندر ان فائٹنگ ہوتی ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ کریڈٹ میرے حوالے آج تو مجھے بہت زیادہ ان فائٹنگ کا اندازہ ہوتا تھا باہر بیٹھ کر کہ ایک گروپ ہے جو باہر آئیم ایف سے آیا ہوا ہے ایک گروپ ہے جو ہم لوگ ہیں ایک گروپ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو وہاں کوئی جن نہیں تھی اچھا اسی وجہ سے کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ میرے خیالات بھی اور کبھی کبھی عمران خان کے خیالات بھی اس بات پہ آتی تھے کہ ہم صدارتی نظام لے آئیں اچھا آپ کو یہ رہے ہیں عمران خان کے خلاب یہ ابھی پرویز خیٹک نے بیان دیا ہے کہ صدارتی نظام لانا چاہتے تھے یہ بات غلط نہیں ہے اس سینس میں غلط نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اس طرح اگر ایم این ایز ایم پی ایز سے ہم لوگ لیک میل ہوتے رہے کہ پھر ہمیں کیا علاج علاج کا علاج کیا ہے اس کا علاج کیا ہے صدارتی نظام کے علاوہ اس کا علاج کیا ہے یہ ہماری جو سے کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کی کمزوریاں ہیں جو ہم ریالائز نہیں کرتے کہ ان فائٹنگ اتنی ہوتی ہے کہ وہ آج پھر وہی والی بات ہے کہ خان صاحب کی پارٹی میں بھی کم از کم تین یا چار بھی دوارتوں ہیں وزیر آدم بننے کے پھر آپ کیا جاتے ہیں پھر آپ مجھے بتاتے ہیں اگر ہر آدمی وزیر آدم بننے کا امبیدوار ہے ختم ہوئی بات پھر کیا کہتے ہیں آپ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر دیکھیں میں اگر عمران خان سے دور ہوتا اگر مجھے پتا نہیں ہوتا مجھے سوچ کیا ہے تو میں شاید لمبا سٹے کر جاتا لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ خود جا کر ایک جگہ پر آ کر رک گئے ہیں نا بیک فٹ پہ چلا جب بندہ تو پھر نہیں وہ بیچارہ رکھ رہا ہے ایک آدمی جب پرائیم سٹر کے لیول پر آ کر جی جی میں آپ کو اس حال دیتا ہوں آپ کو باز پوزیشن ہو جائے نہیں نہیں میں آپ کوئی کار باز پر جی پلیس اس کو لوگ مسکوٹ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جب مجھے باجوا صاحب نے کہا کہ تم ریال اسٹیٹ پر ہاتھ ریال اسٹیٹ والے کو آشتا آشتا کرو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کرپشن وہ ہی کہہ رہے تھے کہ ڈی ایچے کے پلوٹوں میں یہ ریال اسٹیٹ بروکر یہ ان کا تو دھندہ دو بلوٹ بھیج دیا ایک بلوٹ بھیج دیا یہ ہوتا ہے تم نے جب یہ پرائیز بڑھا دی ہے اس کی تو ان کے تو سارے سارے جو چھوٹے بوٹے بروکر ہیں ان کے سارا کام ہی ختم ہو گیا ہے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تھوڑا آشتا چلو تو لوگ اس کو مسکوٹ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں اور جو لوگوں کو غلط فہمی ہیں اور اس کا شاید میں پاکستان میں واحد گواہ ہوں کہ میں نے جتنی کارڈینیشن عمران خان کی اور باجوہ صاحب کی دیکھی اپنے زور میں میں نہیں بلیب کر سکتا ہے اس سے بہتر ہو سکتی ہے اچھا بہت بڑی سیٹ پنٹ آپ دے رہے ہیں جی میں نہیں سمجھتا ہے اس سے بہتر ہو سکتی ہے ہنڈریٹ پرسنٹ کارڈینیشن